مدینہ مبارک وہ مکہ مبارک ارے حاجیوں حج پہ جانا مبارک مدینہ مبارک وہ مکہ مبارک ارے حاجیوں حج پہ جانا مبارک یہاں دیکھنا زیب تن کر کے احرام بجالا نہر حال میں رب کے احکام یہ شوق اور رغبت یہ جذبہ مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک حرم کو قدم تلبیہ کی صدایں وہ جذبوں سے معمور آنکھیں وہ آہیں تو پہلی نظر کا وہ جلوہ مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک خوشی بھر کے رونا مناجات کرنا محبت سے شکوے شکایات کرنا وہ رونا مبارک سسکنا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک یہاں کے ذرا اور کچھ اور ڈھب ہے مقام براہی میں پر مستحب ہے درے ملتزم پر لپکنا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک اور خرامہ خرامہ وہ کعبے کے چکر وہ چلنا وہ چلتے ہی جانا سمٹ کر نئی نئی دعاؤں کا پڑنا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک اگر چھتکن سے بہت چور ہونا یہ شوق اور جذبے سے معمور ہونا پیرا خرامہ زمزم کا پینا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک گروہوں کی صورت عرافات جانا فقط رب کی خاتے وہاں جمع ہونا تو پھر حج کے خطبے کا سننا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک وہ خیموں کی بستی کا آباد ہونا وہ مزدل فمی آب کارات رہنا مینہ کی وہ رونق وہ جلوہ مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک وہ قربان کرنا وہ مکے پلٹنا عبادات کرنا زیارات کرنا اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک تواف زیارت وہ قعبے کے چکر رمل یعنی چلنا وہ ایڑی ہی اٹھا کر یوں سنت سمجھ کر اکڑنا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک یہاں تک حج کے تمام کام جو ہیں وہ شاعر نے پورے کر دی ہیں اب چونکہ حجاج کی اکثر اوقات حج کے دن کے بعد مدینہ منورہ روانگی ہوتی ہے اب یہاں سے مدینہ کی محبت میں کوئی اشار لکھے ہیں مدینہ مدینے کی کیا بات لکھوں تمناوں کی ایک بارات لکھوں سکوں کی فضاؤں میں آنا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک وہاں کا سنوں ذکر جذبات لکھوں میں دل کے مچنے کے حالات لکھوں ہے اس حجر میں میرا رونا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک وہ شہر نبی ہے دعائے نبی ہے وہاں سے محبت برائے نبی ہے تمہارا وہاں سے لینا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک اوہد بدر و خندق قباہ و غماما میرا دل پکارے سحابہ سحابہ وہ خیطہ وہ سارے کا سارا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک مبارک بنا اس کے حج کا سبب میرے مولا دعاؤں میں حما دیکھو یاد رکھنا سفر کر دے اللہ تمہارا مبارک اریحہ جیوں حج پہ جانا مبارک